شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر منجیس اتحاد المسلمین نقیب ملت بینشتر رسول الدین ویسی صاحب فلو لیڈر منجیس اتحاد المسلمین جناب عبر الدین ویسی صاحب اس بہدر پورا کونسنسی کے منجیس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب محمد مبین صاحب اس ڈائس پر تشریف فرما اس ایریے کے کورپوریٹر جناب حسینی پاشا صاحب جناب عزیز بیک صاحب سابقہ کورپوریٹر منجیس اتحاد المسلمین جناب محمد خادر صاحب رمنس پورا کورپوریٹر اور اس ایریے کے لیڈر جناب نعیم صاحب جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر منجیس قائدین گذرکو دوستو نوجوان ساتھیو پردہ نشین عزتدار میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو الحمدللہ آج کے جلسے میں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گذرکار دین وعلیاء اکرام کا اور میرے بڑوں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ منجیس اتحاد المسلمین سب سے پہلے مرتبہ مجھے ہمارے مرہوم صدر سالہ علیہ ملت آج جناب الہاج سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عاصف نگر سے منجیس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا تھا مجھے اس کے بعد ہمارے صدر نقیب ملت بینشتر رسول الدین ویسی صاحب کی صدادت میں بہتر پورا کونسنسی کے تین بار منجیس اتحاد المسلمین کی جانب سے امیدوار بنایا اور الحمدللہ میں حد تل امکان کوشش کرا کہ جتنے بھی ہو سکے مجھ سے میری ذات سے اس بہتر پورا کونسنسی کی عوام کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے اس دنگار کو خدمت کرنے کا موقع دیا طرفی اس ایریے میں لانے کا موقع دیا ڈیولپمنٹ اس ایریے میں کروانے کا موقع دیا اور جس محبت سے جس شفاقہ سے سالہ رمیلت آلی جنب بہتر پورا بہتر پورا کونسنسی کا میں پچھلے تین مرتبہ سے ایمیل تھا اگر آج موظم خان کی پچھانت شہر ہیدر آباد بہتر متمدین وصدر کی محبت اور لگاؤ اور بھائی چارہ جس طریقے سے مجھ سے تھا اسی کا نتیجہ ہے اور بہتر پورا کونسنسی کی عوام میں کہنے سکتا آپ کے سامنے اس بات کے لیے جس طریقے سے بہتر پورا کونسنسی کی عوام مجھے عزت دی جو عزت سے مجھے نوالا ہے جو مجھے بھولوں گا اور ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ آپ کے درمیان میں آپ کے جو مسائل ہے جو الحمدللہ اب جو امیدوار آپ کے درمیان میں بنے ہیں جنا مبین صاحب ایک بہترین مجلد ستحاد المسلمین کا ورکر ہے یہی مبین پچھلے چار مرتبہ سے میرے سنگا کونپوریٹر بن رہا تھا آگاپورے میں جب آصف نگر کا امیل تھا تو یہی مبین صاحب کونپوریٹر تھے اس کے بعد رمضہ پورا ڈیویجن کے دو مرتبہ کونپوریٹر بنے آج شاکتری پورم کے کونپوریٹر بنے وے ہے اور الحمدلللہ منجید ستحاد المسلمین ان کو اس بہتر پورا کوئنسی کا امیدوار بنا کر آپ کے درمیان میں بھیجا ایک بہترین ایک مخلص ایک محبت کا ایک دلی جذبہ رکھنے والا ایک غریبوں سے ہمدردی کرنے والا جناہ محمد مبین صاحب ہے اور مجھے امید ہے جو مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے جس اس عوام کی محبت کو خائم رکھتے ہوئے اس عوام کی بھروسے کو خائم رکھتے ہوئے الحمد اللہ مجھے امید ہے کہ یہی مبین آپ کے گلی گلی محلہ ایک ایک دیویجن ہوتے ہوئے ہر کونسنسی میں اور زیادہ درہ کی انشاءاللہ مجلس تیاد مسلمین کی جانت سے کی جائی مجھے کہنا یہ بھی ضروری ہے کہ میں آصف نگر کا ایک مرتبہ ملے بنا اس کے بعد الحمد اللہ تین مرتبہ اس بہت دل پورا کونسنسی کا ملے بنا میں آپ کے سامنے تھائر کر آپ کی تعریف کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ حقیقت میں محسوس کیا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں جس دن پہلی مرتبہ بہت دور پورا کونسنسی کو آیا تھا اس دن جو محبت عوام کی دل میں جو دیکھا تھا میرے تعلق سے الحمد اللہ آج ایمبریشپ ختم ہو رہی ہے میری آج بھی وہ محبت لے تکر یہ محبت بہت دور پورا کونسنسی کی عوام کی ہے اور بھائی کہ ہوں گا یہ بہت دور پورا کونسنسی ایک ایسی کونسنسی ہے منجید سے تیہادل مسلمین کی جو جسم میں ایک ریر کی ہڈی ہوتی ہے جس جسم تھیرا وار رہتا ہے اسی طریقے سے منجید ایسی تیہادل مسلمین آج جس زور سے جس طاقت سے جس زان سے تھیری ہوئی ہے یہ منجید ایسی تیہادل مسلمین یہ بہت دور پورا کونسنسی کی عوام کی دیوی طاقت ہے میں تو کہوں گا یہ اور اس کے بعد یہاں کا ورکر شہر حیدر آباد میں کوئی بھی کونسنسی کے اندر میں کہوں گا کون بھی کونسنسی کے اندر یہاں کا ورکر کی طرح مضبوط طاقت ور ہمدردی رکھنے والا مجید ایسی تیہادل مسلمین کی کام کرنے والا مجید ایسی تیہادل مسلمین کے ساتھ رہنے والا مجید ایسی تیہادل مسلمین کے واسطے جس طریقے سے چوبیس گھنڈے ٹائم دیتا ہے وہی کامیار مجید ایسی تیہادل مسلمین کی اس حلقے سے ہے اور الحمدللہ مجید ایسی تیہادل مسلمین اس حلقے میں کام کری ہے اور اسی کام کی بنیاد میں آپ کے درمیان میں آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی مجید ادھر کی عوام اس طرف رہ جاتی تھی اس طرح کی عوام ادھر رہ جاتی تھی جو بچے سکولوں کو جاتے تھے اپنے گھروں کو راک راک تک نہیں آتے تھے جو نالا کشن باک کنے باردن پورے کنے پانی بھر کر روڈ کے اوپر پرابلم آجاتا تھا مجلس اتحاد المطلمین اور موظم قانفری ذات کے آسے کام نہیں کر رہی ہے ہم ہمیشہ عوام کے لیے کام کرے ہیں عوام کے واسطے تھے ہماری ذاتی دشمنی نہ کسی سے تھی نہ کسی سے ہے نہ انشاءاللہ کبھی رہے گی ہم صرف عوام کے آسے کام کرے ہیں اور اسی کام کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج الحمدللہ نالا وائدن ہوا ہے اور بہ ساتھ کے دنوں میں کتنی یہاں کی عوام کو سونت ہو رہی ہے یہ کام نہیں سکتے حاضر مسلمین کر رہی ہے بہتر پورا کونسنسی کے اندر جب میں دو ہزار نوے امیلے بنا تھا بہ ساتھ کا جب موسم آتا تھا تو امجدولہ باغ ہے بلان نگر ہے ادھر نجم نگر ہے ادھر الجوبین کولنی ہے اور ادھر نواب ساتھ کنٹے کا ٹوم کا علاقہ ہے اور ادھر کا غوث لگر کا علاقہ تھا تلاق کے شکلوں میں بھر جاتا تھا یہی مجلس اتحاد المسلمین اور صدر مجلس اتحاد المسلمین یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں ان کی دور اندیشی ان کی عوام کے درمیان رہ کر جس عوام کی تکلیف کو انہوں محسوس کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے کہ موسم نواب آپ جا کر خاص طور سے اس ٹوم کا علاقہ دیکھئے غوث لگر کا علاقہ دیکھئے امجل دولا غاق کا علاقہ دیکھئے بلال نگر کا علاقہ دیکھئے نجم نگر کا علاقہ دیکھئے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر کروڑوں روپے کے کعاوہ سمجھن ہوئے ہیں آج الحمدللہ یہاں کی جتنی بھی عوام رہ رہی ہے اس محلوں میں اس بستیوں میں ایک سکون کی نیند سوسک رہی ہے جب نو گنبر سے پائی بھر کر آ جاتا تھا نجم نگر بھر جاتا تھا ہمارے سلیم صاحب کے دول کے اندر باگز رینڈ ڈالا گیا نجم نگر سے لے کر پارک کے نیچے سے لے کر موسیٰ نبی طلق ڈالا گیا اور حسینی پاشا کے زمانے میں جہاں مما کے کارپوریٹر تھے امجل دولا غاق کا باگز رینڈ ڈالا گیا اور بلال نگر کا ڈالا گیا اور جناب مبین صاحب کے زمانے میں جب رمناسکورے کے کارپوریٹر تھے ادھر سے جو ورن گڑے کا نے جو پہاڑا تھے اوپر کے اویسی کے ہلز کے وہاں سے پانی بھائکر آ کر ادھر کی پوری شیرک کی مجید کی روڈ پھر جاتی تھی وہاں پر بھی ایک بڑا کام ہوا مجید سے تیادر مطلمین کرائی ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں کی جو عوام ہے پہاڑی علاقوں میں اپنے اپنے آبادیوں میں بخ چکوئی تھی جہاں پر بھی پانی دھلاؤں سے آتا تھا جانے کے لئے راستے نہیں تھے یہ کام مجید سے تیادر مطلمین کری ہے انشاءاللہ تعالی اور کروڑوں کے کامہ مجید سے تیادر مطلمین سینکشن کرا چکی ہے بہت دل برا کونسنسی کے اندر اور انشاءاللہ تعالی ہماری مبین صاحب کی نگرانی میں انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طریقے سے مبین صاحب کا اس ٹائرے کام کرنے کا ایک بہترین ورکر آپ کے درمیان میں مجید سے تیادر مطلمین آپ کے امیلے کی طور پر لے کر آ کر پیش کر رہی ہے اب آپ لوگوں کا کام ہے اس امیلے کو دن کے چوبیس گھنٹے ساتھ دینا ہے خاص طور سے میں مجید سے تیادر مطلمین کے ورکرز کو کہہ رہا ہوں جو ایریئے میں ڈیولپمنٹ آتا ہے وہ ورکر کی بنیاد پیار آتا ہے جہاں کا ورکر سٹرانگ ہو لیتا ہے جہاں کا ورکر مضبوط رہتا ہے جہاں کا صدر طاقتور رہتا ہے اس ایریئے میں ڈیولپمنٹ آتا ہے آپ مبین ساتھ کو ایریئے کے کارپریٹرز کو لیجئے اپنے اپنے ایریئےوں میں پروپوزنس ڈالیے اور بہت کام کا آنا مجید سے تیادر مسلمین کو واقعی ہے آپ اپنے اپنے علاقوں میں کامہ کرائیے الحمدللہ ایک بہترین دیپارٹمنٹی پیروکار اگر گل سکتے ہیں آفیسروں کے جان پر بیٹ کر کیوں گلے تو میں یہ سارے باتاں ہمارے موبین ساتھ کے لئے اس لئے کر رہا ہوں میرے سنگا تین مرتبہ کارپریٹر رہے ہوئے ہیں اور اور ہمیشہ ان کے ڈیویجن سے کوئی شکایت نہیں آتی تھی ایک بہترین ورکر ایک کام کرنے والا آدمی ہے اسی کام کی بنیاد کو دیکھتا ہوا صدر مہترم عالی جنب الحاج بیریسٹر رسول دیدین ویسی صاحب آپ کے درمیان میں کام موبین صاحب کو لے کر آئے ہیں اب آپ کا کام ہے موبین صاحب سے سناک رہنا موبین صاحب کے سناک پھرنا اپنے اپنے ایریے کے کامہ بتانا اور موبین صاحب کو بتانا انہوں پروپوزل دار کر پھر کر سینکشنز لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعلیٰ اور بھی ترخی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بیریسٹر رسول دیدین ویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر آج زو پارک سے لے کر آرم گاڑ چوروستے تلک ایک بہترین چھے لینگ کا بریج بن رہا ہے تقریباً سارے چھت سو سے ساکس سو کوروپے کا بریج ہے جو پرانا شہر پرانا شہر کہتے تھے اور یہی پرانے شہر کے امیلیس یہی پرانے شہر کے امیلیس کے صدر کس طریقے سے نمائندگی کر کر اس پرانے شہر کی عوام کو سولت پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج بہدول پرا فلائیور بن رہا ہے زو پارک سے آرم گڑ کا فلائیور بن رہا ہے فلق نمہ میں انجیو بیل کونانی ہاشم آباد کا نالہ بن چکا ہے فلق نمہ کا بریچ تقریبا کام ہو چکا ہے دو سے چار مہنے کا کام باقی ہے یہی پرانے شہر کے امیلیس کے ہر علاقے میں جیسا بہدول پرا کونسنسی ہے اس علاقے میں دو ہزار آٹھ سو غریبوں کو مقال دیا گیا ہے فاروخ نگل میں کلور میں اور الحمدللہ مجھے امید ہے کم سو کم بہدور پورا کونسنسی کے اور پانچ ہزار لوگ کو ٹو بیٹرون گھر ملے گا انشاءاللہ یہ کام مجیس اتحاد المسلمین کر رہی ہے آپ کے محلوں میں آپ کے بستیوں میں دواخنوں کا پرابلم تھا پرائیویٹ کلینک ان کو نجا سکتے تھے دنیا کا پرابلم ہوتا تھا غریب لوگوں کو الحمدللہ مجیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے پر بہدور پورا کونسنسی میں ٹوٹل نو بستی دواخن بیٹے میں پورا میڈیسنس ہے اور یہی بہدور پورا کونسنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے سپورٹس کے لیے سپورٹس کامپلیکس بنائی بچوں کے لیے گراؤنڈ ڈیولپ کر کر جہانومہ گراؤنڈ کو ڈیولپ کیا دواخنوں کے لیے بستی دواخن نے ڈیولپ کیے کمیونیٹی حال کے لیے چھوٹے سرکے شادیاں جو نہیں کر سکتے تھے گھروں میں ان کے لیے یہی مجلس اتحاد المسلمین کی جانت سے تگل پونٹے میں ایک بہترین بہا سا کمیونیٹی حال بنایا جہاں وہاں پر اب شادیاں ہو رہے ہیں غریبوں کے فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ ہمار کو ہم جماعت کے ہیں جماعت کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں یہاں تھہر کر یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں آج آپ کے دنبیان میں تھہر کر میں میرا خاندان ہمیشہ منجلس اتحاد المسلمین کے سناس تھا ہے اور تاک خیامت طلب ہماری فیملی ہمیشہ منجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہے گی ایمیلے شیپ مجھتا ہے اصل جذبہ کیا ہے آپ کو اور ہمارے کو منجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنا ہے عوام کی منجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہنا ہے منجلس اتحاد المسلمین کیا چاہتی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہمارا مقصد کیا ہے جو پارٹی خائم بھی تھی خائد ملت نوہ بہردوری آرجن فقر ملت عبدالوحر اویسی سالہ عرم اللہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کیا مقصد تھا مجلس اتحاد المسلمین ہمارے منہوم خائدین کیوں بسائے تھے اس لیے بتائے تھے کہ ہر مسلمان طاقت ور ہونا چاہیے مسلمان آگے بننا چاہیے مسلمان اور دلت ترقی کرنا چاہیے اسی بنیاد کے اوپر یہ مجلس اتحاد المسلمین خائم ہی تھی ان کے جو خوابہ تھے وہی خوابہ کو آج گلی گلی شہر حیدرباد تلنگانہ پورا ہندوستان کی گلی گلی ہمارے صدر آپ کے صدر بیری شرس وردین ویسی تا پھر رہے نہیں پھر رہے وہی مرہوم خائدین کی خائش کو اسد الدین ویسی آج گلی گلی ہر ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر نمائند کی کر رہے پہلے منجل ستحاد مسلمین کو پچھانے جاتا تھا بہدور پورا کالا پتر مغل پورا یاکوت پورا چندرائن گھٹا آصیف نگر بولتے تھے نا پرانے شہر کی جماعت ہے اتنے ہی حد تک محدود ہے آج کام کر رہی نہیں کر رہی ہمارے معلوم خائدین کی جو خواہش تھی جس امید سے منجل ستحاد مسلمین کو بنایا گیا تھا جس امید سے منجل ستحاد مسلمین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو لے کر آج کے میرے صدق آگے بڑھے نہیں بڑھے آپ خود دیکھئے آج منجل ستحاد مسلمین کی ضرورت ساری ہندوستان میں ہے اور اسی ضرورت کے حساب سے ہمارے صدق بیریسٹر ستحاد وہاں پر پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہندوستان میں جب سے بی جے پی حکومت آئی الگ الگ مسائل ہو رہے ہیں وہاں پر کون سی پولٹیکل پارٹی ان کے سامنے تھہر کر اپوس کر رہی ہے یہ واحد جماعت منجل ستحاد المسلمین ہے اور انشاءاللہ انتخابی جلسوں کا آج سے بہتر پورا کونسنسی میں آغاق ہوا ہے آج مئیہ تھہر کر خاص منجل ستحاد المسلمین کے ورکر سے صدور مطمدین سے صدر سے اور ہماری عوام سے یہ خواہش کرتا ہو اس بار جس امید سے صدر مہترم آلی جنب محمد مبین ساتھ کو بھاردود پورا کونسنسی کا امیدوار بنایا منجل ستحاد مسلمین کا ان کے فیس لے کو لبے کہتے وے آج آپ کو اور ہم کو اور سوک کو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ پچھلے مرتبہ سے زیادہ اس مرتبہ پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے اور بھاری اکسیدیت سے میں تو کہوں گا تننگانہ میں اگر سب سے پہلا نمبر سے اگر کوئی امیدوار منجل سے تیادل مسلمین کا ہاری اکسیدیت سے کامیاب ہوگا تو مجھے امید ہے اور یقین ہے یہاں کے سامنے آپ کے بات رکھوں گا بہات دور پورا کوئنسنسی کس طریقے سے پچھلے پندرہ سال میں ترخی کی ہے وہ سارے چیز آپ کے درمیان میں رکھوں گا آپ کو منجل ستیادل مسلمین کا ساتھ دینا ہے تیس نومبر کو پولنگ ہے خاص طور سے میرے عزت دار ماں اور بہنوں سے میں اپیل کرتا ہو اور خائش کرتا ہو کہ آپ اپنے مکانہ سے نکلیے اور اپنا پولنگ پرسٹنج بڑھا کر ملیس امیدوار جناب محمد مبین ساتھ کو بھائی اکسی ریت سے کامیاب کیجئے شکریہ بھائی